السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں نئے خبر کے مہمان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکسا نو میں دوہزار تیس کو جو بھی سانے ہاتھ پیش آئے ان کے نقوش اب بھی گہرے ہیں ہر آنکھ اب بھی اشکبار ہے اور ہر جانب سے پکار ہے ہر جانب سے جو ہے التجا کی جا رہی ہے کہ اس دن جو بھی سانے ہاتھ پیش آئے اس میں جو بھی ملوث کارکنان ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ حکومت کے کارندے ہوں یا پھر وہ پی ڈی ایم کے ہوں یا کوئی بھی بیرونی سازش کردہ ہوں ان سب کو کری سے کری سے زادی جائے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ماسٹر مائنس کو بھی اور ایک منصفانہ مثال قائم کی جائے تاکہ تا قیامت پاکستان کی جانب اٹھنے والی ہر آنکھ عبرت حاصل کر سکے کہ جو بھی یہ حال کرے گا ہمارے ملک کے ساتھ تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے ناظرین یہ پیغام دیا جانا چاہیے ہماری قوم کی جانب سے ہماری حکومت کی جانب سے ہمارے اداروں کی جانب سے کہ فوج پاکستان کا فخر تھا فخر ہے اور فخر رہے گا ساتھ ہی یہ پیغام دیا جانا چاہیے کہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تب ہی ہمارا وجود جو ہے وہ قائم ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کروں گی اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کا شاہد رزوانہ سلام علیکم شاہد شاہد آج ہم بات کریں گے ریسنٹ اہم موضوعات کے اوپر کرنٹ موضوعات ہیں میرے پاس ان پہ میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے رانہ سنہ اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کے بارے میں جو کہ بڑی ہنگامی صورتحال میں آدھی رات کو ان کو اٹھا کے کروائی گئی فیصلہ بعد سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور وہ اس وقت اچھی خاصی نیند میں تھے کہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی اوپر سے کال کی گئی ہے ان کو اس پریس کانفرنس کے لیے جس میں انہوں نے جو ہے پاکستان تیریک انصاف کی کارکنان خواتین جو جیل میں بند ہیں ان کی جانب سے ریپ ایکٹ کرنے کا جو ہے پریس کانفرنس کی اور بتایا گیا کہ یہ تیریک انصاف کی طرف سیفٹی پلانٹ جو ہے ایک پلان ہے جس میں ان کی کارکنان جو ریپ ایکٹ کریں گی اور حکومت کے اوپر اس کا مددہ ڈالیں گی تو آپ اس بارے میں کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسا آپ نے بڑا اچھا جو ہے پاکستان فوجندہ بات پاکستان فوجندہ بات دیکھیں فوج جو ہے وہ واقعی ہمارا فخر ہے آج ہم اگر چین کی نیس ہوتے ہیں تو اپنے ان جوانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں دیکھیں میں پہلے بھی پروگر میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہماری فوج سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں باقی سانیہ نو مہی جو آپ نے اس کا شروع میں آپ نے انٹرو دیا ہے دیکھیں سانیہ نو مہی جو واقعی جو مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو باقی آپ نے کہا کہ رات رانہ حسناللہ صاحب نیند میں تھے ان کو ایسے لگا جیسے کسی نے اٹھایا دیکھیں پرشتے تو ان کو اٹھانی تک تھے ظاہر ہے کسی نے کسی نے اٹھایا کہ اٹھے آپ اپنی نیند جو ہے اس کو بعد میں پوری کرنا پہلے جو ہے آپ پریس کانفرس کریں اور تو پہ جو آپ نے ابھی بتایا ہونے والے تشدد ہو رہا ہے پکے والے سے جو ڈاکٹر نوشہ راہمان ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی ہے انہوں نے پہ قیدہ کو لکپت کے پاہر اور ڈی سی صاحب نے جو ہے کو لکپت کے پاہر ایک پریس کانفرس کی تھی وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وارٹر کولر بھی لگے ہوئے ڈھلے پانی کے لیے وہاں پہ رونپولر بھی لگے ہوئے چار پائیے بھی دی گئی ہیں اگر گرسے کوئی خواتین جو ہے وہ کوئی چیز مغوانا چاہیں اپنی ضروریات کی وہ بھی ان کو جو ہے میسر ہے اور انہوں نے کہا ہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی ہے ریپ ایکٹ کے بارے میں ریپ ایکٹ جو ہے وہ باہر تو نہیں آکے پلان ہو سکتا وہ اندر سے پلان ہوگا ایسی کونسی انہوں نے کال ریکارنگز پکڑی ہیں وہ جو کال لیکس جیسے ہر کانفرنس میں ڈیفرنٹ کال لیکس لے کر آتے ہیں کہ وہ کال لیکس لے کر آئیں ٹھوس پروف لے کر آئیں اس طرح سے بیٹھ کے کہہ دینا کہ خواتین ریپ ایکٹ کریں گی یہ کہاں سے جائز ہے دیکھیں آپ کی ایجنسیاں مطرق ہوتی ہیں دیکھیں آپ کی کال دیکھیں کال ہے تب ہی آپ کی ریکارنگز ہوتی ہیں جب اس پہ آپ کو سہولتکار آپ کے ساتھ موجود ہوں دیکھیں جب آپ کو سہولتکار جو آپ کے سہولتے دیتے رہے گے تو ایسی کال وغیرہ وہ لیکس ہوتی رہیں گی باقی یہ اندرونی معاملات ہیں دیکھیں خواتین کیا احترام لازم ہے ہمارے جو کمانین میں بھی ہمارے اسلام میں بھی ہمارے دین میں بھی تو دیکھیں باقی جس نے جو جرم کیا اس کیسا اس کو سزا ملے گی باہر خواتین سے تو حفظ ہماری شاہید ہے کہ مرانہ صلی اللہ کی آدھے رات یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس بات کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہے کوئی تو ایسی کاروائی ہوئی ہے جس کو کور کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے آدھے رات کو یہ کانفرنس کاروائی ہوئی نہیں ہوگی ہے تو دیکھیں اکسا میں نے تلی کر جرمے سے بھی کچھ خواتین کی جو ہیں وہ ویڈیوز آئی ہیں جیسے کہ ختیجہ شاہ ایک بڑی سرگرم کارکن بھی ہیں اور پاکستان کی فیشن ڈیزائنر بھی ہیں ان کی جو حالت خراب ہوئی ہے دو دن سے وہ کافی بیمار تھی ان کو پیٹ میں شدید درد کی جو شکایت بتائی جا رہی ہے یہ صرف اس پروپیگنڈا کو کور کیا جا رہا ہے دیکھیں اکسا میں پہلے آپ کو یہ بابتہ دوں جنہوں نے سونے کے نمالے لیے ان کے لیے قید بکتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں مسلم نینوں ان کے دور میں خواتین کو بھی قید ہوئی ہیں مریا نماز بھی رہی ہیں تکلیفے تو ہوتی ہیں زاہر ہے کہ یہ سیاسی گرفتاری ہیں زاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو رانا سنواللہ صاحب نے رات بارانا وجہ پر اپنی نیدیں اڑ گئی ہیں بہلال اکسا یہ زندگی کے معاملہ دسی طرح چلتے ہیں کوئی بات ہوئی ہے تو جو ہے نا وہ پریس کانفرنس ہوئی بہلال جو اندر اندرونی کہانی ہے کچھ ویڈیوز بھی جو ہے ملکنی کچھ ویڈیوز بھی جو ہے لیکن کانفرنس کے بعد اندرونی کسی کی بات ہوئی ہے بہلال اکسا آپ کے بعد لیونی کانفرنس ہوئی ہے لیکن جو آپ کی چیز ڈالوڈ آجاتی ہے یا فقط اگر اوام کے آگے چیز ڈیوٹلائز ہو جاتی ہے پھر آپ کو اپس некоторые سطحیح بات کریں بہلل باکھی اب اسیو پر جو ہے نا آپ کو ہر معاملت کا بتا ہے میری آف دی کیمرہ سے اس پاس پر بڑی ریٹین میں بات کریں اگر ہم ان کیمرہ بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس کو چھا لیں ہمارا کام ہے خواتین کو تحفظ دینا ہمارا بھی کام ہے ہم بیشا کم چانل پر بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو اندرسل کے آنے والے خبر کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہمارے پاس ہر طرح کا خبر کے حوالے سے زیادہ ہم نے بھی کچھ تی سال ہوگیا میں بھی حافظ کرتے ہوئے ہم نے کوئی ایسے آجا شاہی جو دوسرا آج کا مہم موضوع ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے اداروں سے مذاکرات کی ذریعے معاملات کو حل کرنے کی پیشکش کر دی ہے یہ معاملات کچھ اس طرح سے نہیں ہو گئی بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہر معاملے میں کافی دیر نہیں کر دیتے خان صاحب دیکھیں مذاکرات تو اب نا ممکن ہے اب کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرے گی یہ تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا مذاکرات کے جو دروازے وہ بند ہو چکے ہیں مسلم علی نون کے نوازشی صاحب نے بھی جو ان کے قائد ہیں مسلم علی نون کے اور ہمارے صاحب کا وزیریہ دنیا ہے جو اس وقت ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اب جو مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ اب ہو سکتا ہے نہ کھلے تو دیکھیں کہ اب مذاکرات بانتے بھی نہیں ہیں خان صاحب کو چاہیے اب جو سانے نو مہی کے حوالے سے وہ اسی وقت بیان دیتے تھے اسی وقت جو ہے برحال یہ سانے نو مہی ہمارے لئے وہ نائن زیرو کا جو واقعہ اس طرح سے یہ نائن لیون سے تصویرہ دیں جائے ہیں نائن لیون کا جو واقعہ ہے بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے نائن لیون کا جو واقعہ ہے اس نے اس کی یاد تعداد لیا دی برحال جو واقع ہوئا ہے پاکستی بار بار یہ کہا جا رہا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہتے تھا دیکھیں جو مجرم ہے آپ نے بلکل کہا جو مجرم ہے ان کو کیفر قدار تر پچانا چاہیے آنے والی نسلوں کو ایک سبق دینا چاہیے کہ آندہ سے کوئی بھی اتنی جرت نہ کرے ہماری سرکاری ملاک کو یا ہماری فوج کے اخلاف اٹھنے آواز والی وہ آواز جو شہر پسندی کی طرف دیکھے جائے جو ہمارے دشمن جو ہیں وہ پہ حیوی ہو وہ بلکل آواز باندھونی چاہیے بلکل وہ انتشار بازی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے میں تو بلکل اس حق میں میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ سانہ جو نو مجرم ہیں ان کو واقعی کیفر قدار تک شکریز ہے کر سزا دیں شاید اس وقت ایک اور بات جو ہوا میں کافی گردش کر رہے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف تور پور کا شکار ہے مگر یہ جو تور پور ہے یہ نئی جماعتوں کی شکل میں سامنے آئی ہے اس میں آپ کا تجزیہ چاہوں گی ہاں بلکل میں تو آپ سے پہلے بھی کہتا کہ دیکھیں سیاسی لیڈر وہی ہوتا سیاسی رہنمائے وہی ہوتا جو سزائیں بھوکتے وہ جلے بھوکتے یہ دیکھیں اگر سانہ نو مہی کا جو واقعہ ہو جکا تھا دیکھیں جنہوں نے جرم کیا ان کو تو اس کی سزا ملے گی جو جنہوں نے بھی جرم کیا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اب آپ آکے کہیں کہ ہمارا پاکستان طریقے انسان سے کوئی تلق نہیں ہے اگر کاش آپ اس وقت آج آپ کو خان صاحب کی ساب باتیں یہاں داری ہیں اگر آج آپ کو یہاں دار ہے کہ سانہ نو مہی تھا ہم نے پہلے ہی خان صاحب کو اشارہ کر دی اگر آپ اتنے محبے وطن ہوتے اگر آپ کو پاکستان سے پیار ہوتا ہے محبے وطن تو خان صاحب ہے محبے وطن میں ایک بات کہتا ہوں محبے وطن وہ ہی آیا جو اس ملک میں امن چاہتا ہوں محبے وطن کس کو کم کہتے ہیں میں بھی محبے وطن ہوں کوئی بھی جو اس پاکستان میں رہنے والا ساری محبے وطن خان صاحب نے ستائیس سال سے کی ہے ان پاکستانیوں کے لئے اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا نہیں آپ ستائیس سال دیکھیں اکثر آپ ایک لیڈر ہے آپ نے بائیس سال کا سفر تائع کر کے اپنی پارڈی کے مقام دیا جب آپ نے مقام آپ کو ملا جب آپ کو پاور منتقل ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا دیکھیں زیادہ عزت بھی انسان کے پاس آجائے تو کبھی کبھی کسی انسان کو حضم نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو اللہ پاک نے عزت دیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری بات سن لیکسا آپ کو اللہ پاک نے عزت دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت جو ہے وہ بلند رکھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے لیکن آپ نے اس کا کیا سلہ دیا دیکھیں آج اگر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماغر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو خان صاحب اپنے اندر انسان کو ڈونڈے میں نے کہا اگر آپ نے اگر آسان ہے مریضہ ساہر واقعہ رون مہاں نہ ہوتا تو شاید میں پہلے بھی کہوں شاید ایک پریس کانفرنس کی ہے بھی ریسنٹلی کنیس فاطیما پاکستان ترکے انصاف کی بڑی سرگرم کارکون ہے جس میں انہوں نے بھی سیمی 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 بولی ہے کہ مضمت کرتی ہوں کنڈیم کرتی ہوں ملائن میں سیمی 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 بولی ہے کوپی کی ہے تو ہمیں بھی بتائیے کوئی سپیلنگ گیرر کوئی نام کا آئرر تو جس پہ سارا جھول ہے وہ کہکو سے گونج اٹھا تو یہ تو یہی نظر آتا ہے کہ کیا نہیں جا رہا کروایا جا رہا ہے برادال حضر صاحب جیسے لندن پہنچے ہیں یہاں سے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں پہلے ان کا نو فلائلسٹ میں نام تھا اور جیسے پھر وہ لندن پہنچے ہیں اور وہاں پہ جا کے اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا گوھر سے دیکھیں تو ان کی سٹیٹمنٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ واپس سے پاکستان طریقہ انصاف جلدی جوائن کریں گے مطلب یہ کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسا خطرہ تو ہے کہ یہاں سے نکلتے ہی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک دن یوں چینج ہوئی ہے دیکھیں اکثر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک صحافی نے صحاف کیا تو انہوں نے کہا کہیں آپ کو کپی تو نہیں کر کے میں نے آپ سے پہلے بھی یہی اب میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ جرم نہیں کیا تو آپ عدالت میں جائیں آپ کا کیس عدالت میں لگا ہو رہا ہے آپ کو آپ آئین پہ ایک دفعہ یقین تو کر کے دیکھیں آپ آئین پہ ایمپلیمنٹوں کر کے دیکھیں اگر آج آپ اگر دباؤں پہ جو ہے نا کہتی کہ میرے اوپر دباؤ تھا میرے اوپر پریشر تھا تو میں پاکستان طریقہ انصاف کو خیر بات کہہ رہی ہوں تو میرا نہیں خیال کیا اب اس کو یاد آیا کہ سانیہ نو مہی کا جو واقعہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کی پرز اور مضمت کرتے ہیں تو آپ اسی وقت باہر آ جاتی آج آپ کہتے ہیں دیکھیں میں تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا سیاست پہ میں میرا دل نہیں کرتا بات کرنے یہ یقین کریں اگر صاحب میں نے اس دن بھی بولا تھا لیکن اب یہ حکومت جو ہے اب میری اگر صاحب میری بات دل اب یہ جو حکومت ہے میں آپ کو ایک بات کے لئے بتا دوں اب یہ حکومت جو ہے اب عوام کو رلیف دینا شروع کر دیا لگتا ہے اب اسرات جو ہے یہ جو سانیہ نو مہی کے بعد جو ہے نا اگر یہ خان صاحب اگر نہ ہوتا شاید ہو سکتا کہ حکومت جو ہے نا رلیف دینے کے لئے ان کو بھی صاحب ملا لیتی مذاکرات کی جو ٹیبل تھی وہ اسی طرح ساجتی اگر یہ سانیہ نہ ہوتا گرفتاری ہوئی تھی شاید پرائنگیسٹر پاکستان شہباز شریف نے خود یہ بات ایکسپٹ کی ہے کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آتا کہ میں بطور وزیراعظم مو چھپا کے کہاں جاؤں تو انہیں تو سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے تو آپ ہی کوئی مشورہ دے دیں کہ وہ کہاں جائیں نہیں میں نے کیا کہا گاری جانا نہیں سب کا گاری ہے نا ایک نا ہے یہاں اللہ کے پاس دوڑ کے جانا یہاں گھاڑ جانا تو وہ ہی کام ہے دیکھیں اچھی کمدے میں نے پہلے بھی آپ سے بولے آج آپ کو نہیں لگتا ہے شباز شیف نے پہلی دفع بطور وزیراعظم ایک بات کیے کہ انہوں نے کون کا درد اس کو محسوس کیا ہے کہ آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگی ہے کہ میں مو چھپا کے کہاں جاؤں شکر ہے جی ان کو درد محسوس ہوا میں بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لیڈر کو جب وڑ گئے یہ سوچ کے دیتے کہ ہمارے آنے والا وقت جو ہے نا وہ آسانی اس میں آسانیاں پیدا بے روزگاری کا تموم بے انگائی کا بوجھ ہے غریب آدمی کو کیا چاہیے دو وقت کی روٹی اگر غریب آدمی دو وقت کی روٹی بھی تنگ ہو کے کھانی ہے تو پھر میرا نہیں کہہ لگ کہ اصل میں اکانومی جو اکانومی والے لوگ جو ہوتے ہیں بسیکلی ان کے وڑ کی مہینی جس کے دولت باندھتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی ہے جو غریب آدمی جو مضیور آدمی میڈل کلاس آپ میں نے آپ سے ہر پار یہی کہتا ہوں آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے گھر کے چلے اس وقت ڈھنڈے پڑے ہوئے آپ اس مضیور آدمی سے پوچھیں جس کی آج تک جو دیہاری وہ ہی کے وہی ہیں اس کی دیہاری جو ہے نا اس کی مجرت میں جو ہے نا وہ اضافہ نہیں ہوا لیکن مہنگائی میں دن با دن اضافہ ہوا یہ اگر وزیراعظم صاحب کو اگر عوام کا درد محسوس ہوا تو یہ اچھی بات ہے ہم اس کو جو ہے نا خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کو ہم بلکن کا ویلکم کرتے کہ چلے آپ کو محسوس ہوا کاش آپ اس کو محسوس نہ کریں آپ اس کو محسوس کر کے عوام کی درد کو جو ہے نا دور کریں میں تو یہی کہوں گا کہ اگر میاں شباب شریف صاحب ہمارے وزیراعظم ہیں میں نے ان کا وزیراعظم کا تنیور دیکھا میں نے صحابت کیے رپورٹنگ کیے بھی ان کا وزیراعظم وہ ایک اچھے ادوستیٹر کے ابھی بھی ان کی یہ قوالٹی ہے وہ جس چیز کو فوکس کرتے ہیں وہ جس چیز کو پورا کرتے ہیں اگر انہوں نے یہ درد محسوس کی اللہ کرے اس درد کو ختم کریں اور عوام سوپ کا سانس لیں وزیراعظم صاحب میں اور یہاں پہ تمام دیکھنے والے ابھی سوپ میں کہ اب آپ نے فوکس کیا تو اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں آپ چلتے ہیں نیک سوال کی طرف شاید آج کا آپ کا جو اگلا سوال میرے پاس ہے وہ ہے جو وزیر خارجہ سن وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو صاحبہ ان کو کہنا ہے وزیر خارجہ ہوں مگر پانی جو ہے وہ ٹینکر کو پیسے ادا کر استعمال کرتا ہوں تو ان کا حال وہ نہیں ہوگیا اب شرم مگر تم کو نہیں آتی اگر ان کا ہم ادوار کو ملا لیں تو ان کی موجودگی میں پندہ سال ہو گئے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کو اگر پچھلے دور حکومت کو بھی ملا لیا جائے جو جل فکار علی بھٹو صاحب ہے بین ازیر بھٹو صاحب ہیں تو وہ تیس سال ٹوٹل ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ تیس سال سے راج کر رہے ہیں سندھ کے اوپر اور پانی ابھی بھی ٹینکر سے لینا پر رہا ہے تو کہنے والی بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو بھر پانی لے لیں اس میں آپ دبکی لگا لیں آپ کیے کہیں گے ان کو دیکھیں اللہ کرے بلاول صاحب جو ہے وہ نوجوان نسل سے تلق رکھتے ہیں چلو ان کو اگر خوش آگیا تو میں تو تو خود بھی کراچی رہ کے ہوں تین سال تو میں نے ایک چیز بری ضرور کیا کہ وہاں پہ پانی کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ جو نظام ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے تو ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے ہر ایک چیز کا قائم ہوتا ہے اب اچھا اچھی بات ہے اگر شباہ شریف نے اگر وہاں پہ جا کے ان کو درد محسوس ہو پہلی بات میں نے آپ سے پہلے بھی بات کہی تھی اگر ان کے کانوں میں آواز تک آواز سے لگیں یہ میں آپ کو بلکل اکلے بات بتا رہا ہوں جینا میں کسی پانی کی بات نہیں کر رہا میں ان کی ایک والٹی بتا رہا اگر انہوں نے نے کہا ہے کہ وہاں پہ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہوگا اگر ان کے ٹنیور میں یہ اگر ان کا ٹنیور اللہ کریم کا اگلا ٹنیور آئے جو پرجیکٹ انہوں نے پانی والا شروع کیا اگر کراچی کی وہاں پانی جو ہے وہ پانی کی سہول جہا سے جو ہر پروجیکٹ کی ایکشنز کے پاس ہی کیوں شروع ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کراچی کی وہاں کو ساتھ ستا پینے کے لیے پانی مل جاتا ٹنیور سے ان کی جان چھوڑ جاتی ہے تو میرا نکال اس سے بڑا کراچی کی ترقی میں بہت بڑا یہ قدم ہوگا اور وہاں کی وہاں میں تو ٹنکروں کا حال دیکھ اللہ معاف کرے جو ہے جو پروجیکٹ ہے اگر وزیر خارجہ نے بھی یہ کہ میں بھی ٹنکر جو ہے ظاہرہ انہوں نے بھی پیسے دیکھ تو اگر ان کو خیال آگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سبیر سے کام کرے اللہ کرے کراچی کی عوام جو ہے وہ بھی اس پروجیکٹ سے فیدا اٹھائے اور دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا جب تک عوام کی بنیادی سہولت حکومتیں وہ ہوتی جو عوام کی بنیادی سہولت کا خیال رکھے اور میرا نہیں خیال کہ اللہ کرے جیسے اب وزیرا اعلان کی اگر پیٹرول سستہ ہوا ہے تو اس کا عوام پہ اثرات ہونے سستے پیٹرول کے دیکھیں اگر یہ چیزیں امدام ہو جاتا ہے عوام کو اچھا ریلیو مل جاتا ہے روز مرا اشیاء کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہوگی ہیں دیکھیں بڑی لمبی پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کی میڈیکل ریپورٹ میں کوکین کا اور شراب کا جو استعمال ہے وہ سامنے آیا ہے مگر جہاں تک میرا نالیج ہے کوکین تو دیکھیں یہ میڈیکل بوڑ کی ریپورٹ دیکھیں حکوم سیاسی میں نے آپ سے پہلے کہ سیاسی دنگل ہوتی سیاسی دنگل ہوتی وہ اسی طرح ہوتی ہے ایک دوسرے پہ ازام تلاشی ایک دوسرے کی تحضیح کرنا ایک دوسرے کے اوپر بہت کچھ اچھال برحال برحال میں آپ کو یہ بات کے لئے بتا دوں گا کہ خان صاحب کی ریپورٹ سے کوئی نہیں ہم چاہتے ہیں جو بھی حکومت ہے وہ عوام کے رلیو کے لیے عوام کو اچھی صحیح دے عوام کو پینے کے لیے صاحب پانی دے ہماری بچوں کم حسن ملک پاکستان پر ریپورٹ پہ کیا کریں گے ریپورٹ کے بارے میں کیا ریپورٹ پہ میں اس پہ بات نہیں کرنا آج آپ نے سنے تجزی شاہد زبان کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی نئے معاملات پر نئے تجزی کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے گا نئے خبر کے مہمان اقصہ کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اسی ایک پیغان کے ساتھ پاکستان فوج زندہ بار پاکستانی فوج زندہ بار پاکستان پائندہ اللہ